محید العلوحیت للہ تعالی سبحانہ سورة الظمر تفصیل ابن کسیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم في العالمین انکہ حمید مجید اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والأرض بالحق يکول اللیل على النهار و يکول النهار على اللیل و سخر الشمس والقبر كل يجری بأجل مسمع الا هو العزیز الغفار خمکكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجاها و انزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بتون امہاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات سلاس زالكم اللہ ربكم له الملک لا الہ الا ہوا فانا تسرفون اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورة الزمر کی آیات ہیں سب سے پہلے آپ نے پڑا ہے کہ اللہ نے قرآن فاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کیا کہ انہا انزلنا علیکل کتاب بالحق ہم نے آپ کی طرف کتاب اتھا تو جب اللہ نے کتاب اتھاری تو آپ نبی ہیں تو اس میں آپ کی اس بات رسالت ہے اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ فعبد اللہ مخلصا لہ الدین کہ آپ اللہ کی بندگی کیجئے خالصا اللہی کے لئے عبادت اور آپ یہ جان لیجئے کہ دین وہی ہے جو خالص ہو عبادت وہی ہے جو خالص ہو اس کے بعد پھر مشرقین کا حال مختصر بیان کیا کہ والذین اتخذوا من دونہی اولیاء جو اللہ کے سوا اور اپنے محافظ ناصر ڈھونڈتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں تو کہتے کیا ہیں کہ ما نعبدہم نہیں ہم عبادت کرتے ہیں ان کی مگر لیقربونا اللہ ذلفاتہ کہ اللہ کے ہاں ہمیں قریب کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ دعوت توحید دیتے رہیں ان اللہ یحکم بینہم فی ماہم فیہی اختلفون اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان میں قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا حق کیا باقی ہم ان کو ہدایت کیوں نہیں دیتے ان اللہ لا یہدی منہ ہوا قاذب انکفار اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے جو طلب ہی کرنا نہ چاہے جو ہدایت چاہتا ہی نہیں جو خدا کا ہی منکر ہے خدا کو کیا ضرورت ہے اس کو ہدایت ہے جو جھوٹا بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے اور منکر بھی ہے پھر اللہ نے رد کیا جو لوگ اللہ کی طرف اولاد کو منصوب کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے ہیں اولاد تو مخلوق میں سے چاہتے ہیں تو اولاد اور والد تو ایک جنس سے ہوتا ہے وہ خالق ہے یا مخلوق ہے کہ جنس ہی نہیں تو اللہ کیوں چاہے ہیں لو اراد اللہ ان یتخذ ورد اصطفا مما یخلق مائشا سبحانہ باق ہے اس کی ذات ہو اللہ الواحد القحار وہی ذات ہے جو ایک ہے اور سب پہ غلبہ رکھنے والی اب اس کے بعد آپ دلائل پڑھ رہے ہیں جیسے آپ نے قرآن باغ میں کئی آیات میں پڑھا ہے کہ کبھی دلائل جو ہیں نا وہ سماوی ہوتے ہیں یعنی آسمنوں سے تعلق ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں دلائل سماویہ اور کبھی دلائل ارضی ہوتے ہیں زمین سے تعلق رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں دلائل ارضیہ اچھا کبھی دلائل عقلیہ ہوتے ہیں اللہ تمہارے عقلوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عقل دیا ہے پہچانو حق بات اس کو کہتے ہیں دلائل عقلیہ اور کبھی ہوتے ہیں دلائل نقلیہ نقلیہ کا معنی ہوتا ہے کہ سابقہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے اگر تم یہودی ہو تورات کو مانتے ہو تو تورات میں بھی تو یہی بات ہے اگر تم عیسائی ہو انجیل کو مانتے ہو انجیل میں بھی یہی بات ہے اگر تم تالموت کو زبور کو مانتے ہو تو اس میں بھی تو یہی بات ہے تو یہ دلائلِ نقلیہ اور کبھی دلائل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں دلائلِ آفاقیہ کیا معنی ہے کہ یہ جو آفاق ہے ہمارے سامنے اس کے اندر جو اللہ کی قدرت کے دلائل اس کو کہتے ہیں دلائلِ آفاقیہ اور کبھی تلائلوتیں انفسیہ کیا معنی جو تمہارے نفس کے اندر ہیں کہ وہ فی انفسکم چلو باہر نہ جاؤ اپنے نفس میں غور کرو کہ تم کو جو اللہ نے بنائے ہے تو کیسے بنائے ہے کہ ایک عالم اصغر ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر تمام نظام جو ہے ایک ایسے باریک اور ایسے اتقان یقین حکمت سے بنایا ہے کہ دنیا کا کوئی مصور دنیا کا کوئی بنانے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کیسے تمہاری آنکھیں بنائیں اللہ نے کیسے تمہارے ہونٹ بنائے اللہ نے کیسے تمہیں قوتِ گویائی دی اللہ نے کیسے تمہیں قوتِ سماعت دی اللہ نے کیسے تمہیں قوتِ بسارت دی اللہ نے کیسے تمہیں قوتِ شامہ دی اللہ نے کیسے تمہیں قوتِ ذائقہ دی یعنی دیکھو ساری علوم جو ہیں بسیسی کھوپڑی میں کھڑے کہ اللہ نے تمہیں عقل دیا وہ بھی دماغ یہی ہے آپ اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں نہیں آنکھیں میں اللہ نے تمہیں کان دی ہے وہ بھی یہی اللہ نے تمہیں زبان دی وہ بھی یہی اللہ نے تمہیں ہونڈ دی ہے وہ بھی یہی اللہ نے تمہیں سونگنے کی قوت دی ہے کہ یہ گلاب ہے یہ جنبیلی ہے یہ نرگس ہے یہ اترِ اود ہے فرق کرتے ہو تو یہ بھی شک قوت جو شامعہ وہ بھی یہی ہے اچھا قوت تذوق جس سے فیترہ کرتے ہوگی یہ میٹھا ہے کھٹا ہے وہ بھی زبان میں وہ بھی یہی ہیں تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے اللہ نے اس کو اونچہ رکھا اور جو کھانا پینا ہے وہ اللہ نے نیچے رکھا ہے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو علم والی جیز جو ہے وہ ہمیشہ اونچی ہوتی اس لیے اللہ علماء کو بھی اونچہ کرتے ہیں اللہ علماء کو بھی مرتبہ دیتے ہیں اللہ علماء کو بھی ایک مکانہ دیتے ہیں ایک منزلت دیتے ہیں کہ وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں ان سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں کہ جیسے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ حارون الرشید کے ساتھ سسی سفر میں تھے یا اللہ علم سیر پہ تھے کشتی میں سوار تھے اب بات شاہنہ کشتیاں تھی اتفاق کی بات ایسی ہے کہ جب وہ دریا میں گیا ہے تو طبیانی آگئی اور کشتی کو بڑے طوفان سے سامنا کرنا پڑا اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہ طوفانی لہریں جو تھی انہوں نے ایک دفعہ کشتی کو ایسے زور سے اٹھایا کہ وہ کنارے کے قریب آگئی جب وہ بالکل کنارے کے قریب آئی امام ابو یوسف نے چھلانگ رکھا دی امام ابو یوسف تو نکل گئے زمین پہ آگئے کشتی پھر واپس چلی گئے اب جو خوش آمدی درباری لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت جی سرکار جی سرکار جی سرکار جی سرکار ہر رات ہیں ہر سرکار رات ہیں دن ہے سرکار دن ہے اندھیرہ ہاں سائی اندھیرہ ہے روش نہیں ہاں بالکل جناب تلوا کی روش ہوتے ایسے ہوتے ہیں مجھے ایک مثال مشہور ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے قدو کا سالن بنوایا تو ان کا جو مساحب تھا جو خاص وزیر تھا اس کو کہایا کیسے لگاتے ہیں کہا جناب کمال ہے قدو کا سالن تو سبحان اللہ بہت لذیذ ہے بہت خفیف ہے زود حضم ہے سریع الحضم ہے بیماروں کے لئے شفاہ ہے قدو تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لئے پیدا فرمایا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے بادشاہ خوش ہو اچھا دوسر کن دنوں کے بعد بھر قدو کا سالن آیا بادشاہ نے چکا نے کہا یار یہ ہے پھیکا لذت نہیں اچھا انہیں کہا آنی پھیکا تو ہوتا ہے ویسے بادشاہ نے کہا تم کیسے وزیر ہو اس نے کہا جناب کیا قصور ہو گیا اس نے کہا چار دن پہلے میں نے کہا اچھا ہے تو انہیں کہا اچھا ہے میں نے کہا خلاب تم کیا خلاب انہیں کہا جناب میں آپ کا بلا دیں مقدوں کا بلا دیں تو نہیں میں نے تو آپ کی طاب سے دنخوا لینی ہے لہذا جو آپ کہیں گے میں کہوں گا تو وہ ایسے لوگ بھی ہوتی ہیں چمچے آج کل تو پھر چمچے سے بھی لوگ آگے گھدر گئے اب تو دیکھ والے جب جب نے پھر کڑچے بن گئے ہیں اب تو تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ کو بھر دیا کہ دیکھو جناب مولوی کو اپنی جان پیاری تھی نا جناب بادشاہ کا خیال کرنا چاہیئے تھا کہ پہلے بادشاہ اترے گا تو ہم اتریں گے اگر ہم ڈوبنا ہے تو بادشاہ کے ساتھ ڈوبیں گے لیکن وہ اپنی جان بچا کے بھاگ گیا دیکھیں نا مولوی صاحب نے کیا بے وفائی تھی بادشاہ نراد ہو بادشاہ ہوتی ہے کچھا کان تو ہوتا ہے نہیں ہوتا جانے بھر دیا بھر دیا بہرحال جب بادشاہ واپس آگے وہ بھی بچ گئے تو اڈو نے ماں وہ یوسف سے کہا کہ بھئی تم نے اچھا نہیں کیا انہوں نے کہا کیا کیا ہوا انہوں نے کہا تم اپنی جان بچا کے بھاگ گئے ہمارا خیال نہیں کیا انہوں نے کہا تم مر جاؤگے تمہارا بیٹا بیٹھ جائے گا تمہارے جائے دے بچوں کی کہ کبھی ایک ابو یوسف پیدا کر تو میں ابھی مرتا ہوں انہوں نے کہا بادشاہ منا کیا ہے تم جاؤگے بیٹا آگیا بھائی آگیا چاچا آگیا باما آگیا عالم جائے گا تو عالم روز پیدا ہوتے ہیں میں نے تو مجھے تو واقع اپنی جان حضید ہے تمہاری جان کا مرے مقابلے پر کیا مقام تھا بادشاہ کو سمجھ آگی بہرحال بادشاہ ہوتے ہیں اللہ جنہوں کو کرسی دیتا ہے انہوں کو پھر حوصلہ بھی دیتا ہے علم بھی دیتا ہے وساط بھی دیتا ہے انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہو جائے دیکھو یہ عالم دوسنیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ روز پیدا ہوتے ہیں دیکھیں صرف ہمارے جو مدارس ہیں یعنی کسی ایک ملک کے مدرسہ دیکھ لوگ پانچ ہزار چھ ہزار آٹھ ہزار مدرسہ ہوگا ہر سال کا مدرسہ کم دو ہزار تین ہزار چار ہزار تارغ العلم جو ہیں فارغ عالم بن کے نکلتے ہیں ان میں کتنے ہیں جو پھر مسئلہ علم پر بیٹھتے ہیں حالانکہ دورہ حدیث سب نے پڑھا ہے عالم سب بنے ہیں سب نے کتابیں بنیا ہیں دورہ حدیث مکمل کیا تخصص کیا ہے بعض نے فتاوہ میں بعض نے فقہ میں بعض نے تفسیر میں لیکن اگر سال میں دو ہزار عالم پیدا ہو جائے اور دو ہزار عالم دو ہزار اور مدرسہ بنا دے تو تو بیٹھ سال میں پوری دنیا عالم بن جائے لیکن یہ ہے کہ پڑھ کے فارغ ہونے والے دو ہزار ہوتا ہے ان میں مسئلہ علم پر بیٹھنے والے کبھی دو ہوتے ہیں کبھی چار یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہر وقت عالم پیدا ہو جائے اب دیکھیں نا تاریخ میں آج کتنا سدھی ہیں گدھر گئے ایک سو چورانوے ہجری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے یعنی دو سو ہجری میں یوں سمجھ رو یعنی پہلی دو سدھیوں کے بعد امام صاحب پیدا ہو اچھا سن پچاس ہجری میں امام بنیفہ پیدا ہوئے رحمت اللہ علیہ یعنی حضور کے پچاس سال بعد یعنی سن خیر القرون میں امام بنیفہ پیدا ہوئے اچھا اسی طرح امام مالک اچھا اب دیکھیں ہی ہمیں بارہ سو سال کے ادھر گئے نہ پھر امامابو ہنیفہ پیدا ہوتا ہے نہ امام بخاری پیدا ہوتا ہے آج سارے ملکوں کے امام شافی بن سکتا ہے آج سارے دنیا کے مولوے کٹھے کر لو ہے ایک امام بخاری ایک امام مسلم ایک امام تگیزی بن سکتا ہے ہمارے دو سارے مولوے کٹھے کرنئے کو ایک لاکھ حدیثی آتی اس تو اکیلے کو ایک لاکھ حدیث ہی آتی اور شہ لاکھ حدیثوں کا متعلق کرنے کے بعد اس نے بخاری لکھی ہے اس نے چھ ہزار حدیث لکھی چھ لاکھ حدیث کہہ دینا بڑا آزان ہے چھ لاکھ پڑھ کے تو دکھاؤنا تھا اور پھر صرف حدیث تو نہیں پڑھی نا چھ لاکھ حدیث کا متعلق گیا اس کا مطم دیکھا اس کی سند دیکھی رجال پہ بحث کی رواد پہ بحث کی درجات پہ بحث کی طبقات پہ بحث کی پھر ان میں سے سونا نکھارا چھ ہزار حریص لے آئے اور یہ چھ ہزار بھی مقررات میں ہیں یعنی جو حدیثیں بار بار آئی ہیں کئی ابواب ہیں ان کو نکال بہت دو ہزار حریص بنے گی اتنا بڑا امام اتنا بڑا آدمی آج کہاں آپ پیدا کریں چاہاں امہ محدثین تو یار بڑے لوگ تھے ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ آج پیدا ہوا ایک شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ یعنی پیدا ہوئے ایک علامہ عنور شاہ کی دوبارہ پیدا ہوا تو اس لیے علم بڑا قلیل ہوتا ہے اور خاص طور بھی علامت قیامت ہے حضور نے فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی علم اٹھ جائے گا آپ نے فرمایا کاری بہت ہو جائیں گے یکسر القرآو قرآن پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے کاری بڑے ہو جائیں گے لیکن وَيُّ قِلُّ الْعِلْمُ علم ختم ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگ فتوے کی مسند پہ آ جائیں گے اور علم کی مسند پہ آ جائیں گے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں فترہ دینے والے کہ وہ ایک منٹ میں مراقبے کر رہے ہیں ایک منٹ میں استخارے کر رہے ہیں ایک منٹ میں تمہاری دکھ تکلیفیں ساری دور کر رہے ہیں ایک منٹ میں جناب تمہارے احوال بتا رہے ہیں ایک بیٹھا ہے وہ علم العداد بتا رہا ہے دوسرا بیٹھا ہے وہ نجوم بتا رہا ہے تیسرا بیٹھا ہے وہ طوید لکھ رہا ہے چوتھا بیٹھا ہے استخارے کر رہا ہے پانچ ماں بیٹھا ہے جناب وہ فتوے بدل رہا ہے دنیا میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ دھوان دھار سیرت النبی پہ تقریر کر رہا ہے داڑھی مڈی ہوئی ہے سرننگا تھنڈے دل سے سوچھ سیرت النبی پہ تقریر کرنے والے کی اپنی داڑھی نہ ہو سیرت النبی پہ تقریر کرنے والے کا سرننگا حضور پاک نے کبھی سرننگا تقریر نہیں فرمائی ایک حدیث میں ثابت کریں کہ حضور پاک نے کبھی سرننگا تقریر کی یا سرننگا نباز پڑی ہو ایک ہے کپڑا نہیں ہے جائز ہے کمیز بھی نہ ہو تو نباز جائز ہے صرف ٹوپی کی کیا بات ہے کمیز بھی نہ ہو تو جائز ہے اس لئے علم ختم ہوتا جا رہا ہے میرے عزیز تو اب تو بس وہی ہے جیسے بزرگوں نے کہا نا کہ جو مل رہا ہے اس کو بھی غنیمت سمجھو آنے والے دور میں تو یہ بھی نہیں ملے انہوں نے کہا جو مل رہا ہے اس کو بھی غنیمت سمجھو کہ چلو ٹوٹا بھوٹا کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے پتہ نہیں اگرے دور میں کیا ہو اس لئے یہ یاد رکھیں یہ دلائل ہوتے ہیں اللہ تعالی مختلف دلائل دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نفس کے اندر غور کرو کبھی زمین کی طرف ندر دوڑاتے ہیں کبھی آسمانوں کی طرف حکم دیتے ہیں کبھی برندوں کی طرف حکم دیتے ہیں کبھی جانوروں کی طرف حکم دیتے ہیں کبھی آسمان و زمین کہانا دلائل ہیں ان میں غور کرو تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ان دلائل و آیات کے دیکھنے کے بعد تمہیں یقین ہوگا کہ خدا ہے اور یہ بھی یقین ہوگا کہ وہ اکینا ہے کیوں وہ اس کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے رہا اگر دو خدا ہوتے ہیں تو سورج روز کوئی کہتا ہے ادھر سے نکلے ہو گئتا ہے ایک کہتا ہے کہ جناب دو دن جو ہے سورج نکلے ہی نہ ایک کہتا ہے نہیں نہیں آج کل گرمی بہت زیادہ ہو گیا ایک ہفتے تک سورج نہ نکل لیں تو فساد ہو جاتا تو اس لیے آپ دلائل پڑ رہے تھے کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اور اس کے بعد پھر اللہ نے رات اور دن بنایا پھر رات کو کبھی دن پہ لفیڑ دیتے ہیں کبھی دن پہ لفیڑ دیتے ہیں اللہ نے سورج جاند کو کام میں لگایا ہر چیز اپنے اپنے کام میں چل رہی ہے ایک وقت مقرر تک جب وہ وقت مقرر آئے گا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر خبردار کہ اعلا خبردار ہو اللہ عزیز و غالب ہے الغفار وہ بخشنے والا بھی ہے اب بھی تم دلائل میں سمجھنے کے بعد توبہ کر لو اس کے طرف رجوع کر لو اللہ کی طرف لوٹ آؤ تو حید کا اقرار کر لو تو وہ تمہارے گناہ بخشنے والا ہے ہر چیز بخشنے والا ہے پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے اس لئے بیوی کا نام ہے حووہ حیات سے ہے نا جیسے حیون حووہ یہ جنہیں زندہ کیوں آدم علیہ السلام زندہ تھے تو ان کی بائیں پسلی سے اللہ نے بیوی حووہ کو پیدا فرمایا تو اب یہ ہے کہ نہ حمل ٹھہرا نہ مدت حمل ہیں اچھا نہ کوئی یہ ہے کہ اس پہ بچپن کا وقت آیا نہ اس پہ کوئی رضاد کا دور گدرا بس اٹھ کے دیکھا تو ایک عورت میٹھی ہوئی ہے ماشاء اللہ اچھا پھر میں اس آپریشن کے لئے کسی ہسپتال میں جانے کی ضرورت پڑی نہ ہی سی ایو میں رہنا پڑا نہ ٹانکیں لگانے پڑے نہ حضرت آدم کو بے ہوش کرنا پڑا اتنا بڑا آپریشن کے پورا بندہ اندر سے نکال لو ایک رسولی نکالتے ہیں چار کلو پانچ کلو چھے کلو اخباروں میں دیتے ہیں جی کمال ہو گیا نا تو کمال تو اس ذات کا ہے نہیں زندہ عورت کو پیدا کھل دیا اس لئے فرماتی خلقکم من نفس واحدت سمجال منہ سمجال منہ زوجہا کیا مانا کہ سمجال اب یہ بات پہ غور کرو آدم ایک ہے ہوا ایک ہے اس کے بعد پھر اولاد ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی پھر ایدناز مختلف ہوتے گئے پھر ان میں کالے بھی آئے گورے بھی آئے صدق بھی آئے سپید بھی آئے لمبے بھی آئے چھوٹے بھی آئے حالانکہ باپ آدم ابا امہ تو ایک ہے فرمی سنجال منہ پھر اللہ نے حضرت آدم سے بیوی پیدا کی تاکہ دونوں ایک جنسوں کے آپس کے اندر اتفاق و اتحاد ہو اگر خامد انسان ہو بیوی جنی ہو تو کیسے گزارا ہوگا اللہ نے سب کے جوڑے بنا دیئے ہیں اللہ نے نظام بنا دیا ہے کہ جنوں سے شادی کریں گے انسان انسانوں سے شادی کریں گے ملائکہ کو اللہ نے شادی سے بھی پاک رکھا کھانے سے بھی پینے سے بھی پاک رکھا پھر جانورے ہیں جانوروں میں بھی قسمیں والخیل والبغال والحبیر اللہ نے گھوڑے پیدا کیے اللہ تبارک و تعالی نے خچر پیدا کیے اللہ نے گدہ پیدا کیا اللہ نے گھوڑے پیدا کیے اللہ نے اونٹ پیدا کیے ہر جنس کو پھر اللہ نے ہم جنس بنایا ہے اونٹ کا تعلق اونٹنی سے ہے اسی طرح گھوڑے کا تعلق گھوڑی سے ہے گدے کا تعلق گدی سے ہے ہر ایک کے لئے اللہ نے جوڑے بنا دیئے ہیں اور جنس بنا دی اسی میں اس کی حکمتیں وَمِن آیاتِهِ اَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَاجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ نے تمہارے نفس میں سے تمہاری جنس میں سے تمہارے لئے بیویاں پیدا کی ہیں کہ تاکہ جنس ایک ہو لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ تم سکون پکڑ سکو اور اللہ نے پھر تم دونوں کے درمیان میں محبت رکھ دی اللہ نے دونوں کے درمیان میں مبدت رکھ دی ہے اب دیکھیں کہ لڑکی کسی اور گھر میں پلی جوان ہوئی بیس سال اس کے گھر میں رہی ماں باپ کے گھر میں رہی پچیس سال رہی تیس سال رہی اب شادی ہو گئی غیر آدمی سے شادی ہو گئی لیکن اللہ نے دونوں کے درمیان میں محبت ڈال دی ہے اب وہ خامن کے گھر کو تو اپنا خیال سمجھتی ہے خامن سے کہتی اچھا ماں باپ کے گھر سے ہوا ہوں یعنی اب وہ ماں باپ کا گھر ہے اچھا ان کو کہتی اچھا اب میں اپنے گھر جاتی ہوں یعنی اب خامن کا گھر اس کا اپنا گھر ہو گیا وہ ماں باپ کا گھر ہو گیا جہاں تو انہیں تیس سال گزارے ہیں اب وہ گھر تمہارا نہیں رہا جہاں تو میں اب یہ چھے مہینے نہیں گودے وہ تیرا گھر ہو گیا ہے کیا ہے یہ اللہ میں محبت کیوں اگر یہ محبت نہ ہو تو گاڑی چلے کیسے اگر یہ محبت نہ ہو تو پھر آگے اولاد ہے نسل ہے ان کا پڑھنا پڑھانا حفاظت ان کی نگرانی کون کرے گا اگر قرائے کی مشین ہو کہ بچہ جینا اور پھینک دیا جیسے یورپ میں قرائے کی ماں ملتی ہیں ان کو پھر کیا اندر دی اولاد سے دفعہ ہو جس کا ہے میرا تھوڑا ہے اس لیے فلماتی ہیں کہ دیکھو سم جعل منہا زوجہا یعنی بی بی ہوا و انزل لکم من اللہ نعام ثمانیت ازواج اور تمہارے لئے اتارے مویشیوں میں سے آٹھ قسمیں وہ آٹھ قسموں کا ذکر اللہ نے سورة الانعام میں فرمایا ہے ثمانیت ازواج من الظان اثنین و من المعض اثنین دنبے دنبیاں و من الابل اثنین اسی طرح دیکھیں اونٹ و من البقر اثنین اسی طرح دیکھیں ہر چیز میں دو دو جوڑے ہو گئے اب چار ہیں تو آٹھ ہو گئے سمانیت ازواج من الظان اثنین و من المعض اثنین آگے فرما دیئے و من الابل اثنین و من البقر اثنین یہاں اتنا فرما دیا و انزل لکم من اللہ نعام سمانیت ازواج تمہارے لئے اللہ نے آٹھ قسم کے جانور اتارے ہیں بقرا بقری ہے دنبا دنبی ہے اسی طرح اونٹ اونٹنی ہے اسی طرح آگے دیکھو گائے کے اندر گائے ہے بیل ہے زکر ہے انسا ہے یہ آٹھ جوڑے پھر ان سے آگے حضر جوڑے پیدا ہوتے گئے تو اللہ دبا انزل لکم انزل لکم یعنی گویا اوپر سے اتارا اس لئے علماء فرماتے ہیں یاد رکھیں گے حالانکہ اللہ نے آسمان سے تو جانور نہیں اتارے لیکن لفظ ہے انزل جزی فرمائے وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدِ اور ہم نے اتارا لوحے کو فی ہباس شدید بڑے سخت جید ہے وَمَنَافِعُ لِنَّاسِ لوگوں کے لئے اس میں بڑے نفع ہیں کیوں آج دیکھا نہیں ساری چیز لوحائی ہے ناصل اب ہر چیز لوحے سے ہے گاڑیاں ہیں جہاز ہیں بہری جہاز ہیں ہوئی جہاز ہیں ٹرینی ہیں گاڑیاں ہیں کیا ہے لوحہ ہر چیز کا اصل تو لوحہ ہے لوحہ جب بگل گیا اب آپ کی مردی کھلونے بنایا آپ کی مردی ٹینک بنایا اصل تو لوحہ ہے اب جو کافر ہیں وہ اصلہ بناتے ہیں مسلمان کھلونے بناتے ہیں ما شاء اللہ تاکہ بچے کے لئے یہ بھولو ہے یہ بندر ہے چھوٹا بچے ہیں اس کو پہلے سے بندر بناتے ہیں جب چھوٹا ہو اس کو اسی وقت سکھاتے ہیں دیکھو بیٹا یہ بندر کی طرح ناچو اللہ کے بندے جو کھلونے دیکھے گا وہ بھی تو انشاءاللہ پھر اسی طرح بندر ہی بنے گا وہ عالم نہیں بنتا اس کا بندر ناکہ جو سکھاؤ وہ ہی بنے گا بڑا خوش ہو کے لے آتے ہیں ہر بچے بچے جاتے ہیں جہاں وہ جیب میں دل سینے پہ رکھائے سوئے ہوئے ہیں اس تب بھی وہ بھولو ان کے سینے پہ رکھا ہوا ہے ماں باپ بڑے خوش ہیں دیکھو جی میرے بچے کی بڑی پسندیدہ چیز ہے آجی ٹھیک ہے اسی لئے اقبال رویا تھا نا کہ آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سناہ والتعوس و رباب آخر میں نے کہا کہ پہلے ماں باپ اپنی اولاد کو تیر و تلوار کی تعلیم دیتے تھے اور اب گانے بجانے کی تعوس و رباب بس اب وہ آگے یہ ہے قسمت ہماری کم اور پھر یعنی بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی میرا بیٹا زبردست گلوکار ہے جناب اب تو وہ ورڈ میں جا کے شو کر رہا ہے اور ہماری لڑکی کبار ہے اس کے گلے میں تو جادو ہے جناب لوگ ہزاروں سنسن کے عاشق ہو جاتے ہیں ہماری بیٹی کے خوش ہوگے باپ تعریف کا رائے پہ غیر تھا اتنا بڑا دیوس باپ بھی اور من لا غیرت له لا ایمان اللہ جس میں غیرت نہیں اس میں پھر ایمان نہیں تو اس لئے یاد رکھیں وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اتارا تمہارے لئے کیا معنی بعض اللہ پاک فرماتے ہیں انزل بمان خالقہ جیسے فارضہ بمان خالقہ فارضہ بمان انزلہ ہم نے کہا بھی یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا تمہارے لئے آٹھ کے سن کے جانور تو انزلہ بمان خالق اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ کیا معنی مغرمتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابْتِ مِنْ مَائِنْ اللہ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے اور پانی کا زیادہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ مُبَارَكًا ہم نے آسمان سے اتارا پانی برکت والا اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت کا کمان ہے کہ جب ہم حکم دیتے ہیں پہاڑوں کو چلتے ہیں اور ان کو وہاں لے جاتی ہیں جہاں مردہ زمینی ہیں پھر وہاں ہم حکم دیتے ہیں پانی برستا ہے پھر ہم اس زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں تو جب ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے اللہ نے پانی سے مغلوق پیدا کی ہے تو اس لئے پانی کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے تو فرما دیا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْلَنْعَامِ اسی لئے لفظہ ہے اَنزَلَ اور بعض علماء فرما دیں یاد رکھو جیسے قرآن میں آتا ہے وَفِ السَّمَائِ رِزْكُمْ وَمَا تُوْ عَدُونَ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اب آسمانوں تم جائے نہیں سکتے ہو تو رزق کیسے ڈھونڈو گے تم تو رہتے زمین پہ ہو رزق آسمانوں میں کیسے پہنچ جائے آسمانوں میں معنی یہ ہوتا ہے کہ سب فیصلے میرے اللہ نے تقدیر میں کر کے لکھے رکھ دیا ہے لوح مابوس کے اندر کتاب مبین کے اندر تو ہر چیز تمہاری آسمانوں پہ فیضرہ ہو چکی ہے کیوں زمین پہ لڑتے پھر رہے ہو اس لئے علماء نے فرمایا اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے پیدا کرنے کا فیصلہ اللہ نے آسمان و زمین کے بنانے سے بھی پہلے کر دیا تھا دو ہزار سال پہلے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین بنے گی آسمان بنے گا جانور بنے گا یہ بنے گا تیس سارے فیصلے آسمان سے آ رہے ہیں اس لئے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ اَنْعَامِ سَمَانِيَةَ الْوَاجِن اب آگے آگئے دلائل یادرکو پہلے دلائل کے آئے تھے سماوی دلائل کے آئے تھے ارضی دلائل کے آئے تھے شمس و کمرہ فاقی پھر دلائل کے آئے تھے اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا دلائل انفسی اب اسی پہ اللہ حکم فرماتے ہیں اللہ تمہیں پیدا کرتی ہے تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر اگر اللہ چاہتے تو بچے باہر بھی پیدا ہو جاتے اللہ چاہتے تو جیتے بی بی ہوا پیدا ہوئی ویسے بھی پیدا ہو جاتے لیکن اللہ نے آگے نظام بنا دیا ہے کہ میاں بی بی ملیں گے دونوں کا پانی جمع ہوگا اور پھر اس پانی میں سے جس میں سے ہم نے پیدا کرنا ہے اس کو ایک محفوظ مقام پہ رکھیں گے فجعلناہو فی قرار مقیم پھر وہ پہلے نطفہ ہوگا اس کے بعد وہ علاقہ ہوگا جون کی شکل اختیار کرے گا پھر وہ مزغہ ہوگا جیسے گوش کا لوتھرا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہٹیاں بنیں گی حیکل بنے گا اس کی رگیں بنیں گی آساب بنیں گے پٹھے بنیں گے پھر اس پہ گوش شرائے جائے گا اس میں روپ ہونکا جائے گا یہ سارا ایک فیکٹری جو ہے اللہ پاک نے عورتوں کے بطن میں تیری ماں کے بطنے کے اندر لگا سارا نظام اسی فیکٹری میں چل رہا ہے سارا سسٹم اسی میں بن رہا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غور تو کرو نا تم دیکھو تم کبھی ایک جید بناتے ہو نا جی ایک مسلن انجن بناتے ہو یا ایک سائیکل بناتے ہو تو وہاں آپ کئی فیکٹرییاں کئی سیکشن لگاتے ہیں ایک جگہ ویل بنتا ہے ایک جگہ فریم بنتی ہے ایک جگہ اس کا ہیڈل بنتا ہے ایک جگہ پیڈل بنتا ہے ایک جگہ ٹائر بنتی ہے ایک جگہ ٹیوب بنتی ہے پھر ان کو جوڑا جاتا ہے میں نے جو فیکٹری لگائی وہ ایسی فیکٹری ہے کہ سب بج اسی میں بنتا ہے سارا نظام عالم جو ہے اسی کے اندر قائل اچھا وہ پھر ایسا بنتا ہے آپ دیکھیں نا جی آپ اگر مشین پہ کھڑے ہیں مشین پہ آپ کھڑے ہیں آپ اینک بنا رہے ہیں زبا بھی آنکھ ہی در ہو جائے بس اینک دو گئی یہ ایسی مقامے کے ایک اینک یہ ہے اس میں بنانے والے سے اگر ذرا سا شیشے میں ذاویہ کا فرق آ جائے تو انشاءاللہ آپ کو ایک بندے کے دو نظر آئیں گے وہ ہمارے ملاتن تھے ایک دفعہ اس کو اینک بنائی کسی سے ہمارے دوستے وہ فوت ہو گیا امداد رہاک اللہ اس کی قبر پر رحمت کرے بڑا اچھے آدمی تھے وہ کسی اینکوئے دکان پر کام کرتے تھے تو ان نے ہمارے ملاتن سے کہا کہ بھئی تمہاری اینک ٹوٹی ہویا آ جانا میں تمہیں اینک بنا دوں گا وہ خیر اسے بیچارے نے اینک بنا دی اب میں آیا میں نے پتہ کیا بھئی وہ کہاں گیا آدمی ہمارا وہ مکان پر جو ہمارا حارس ہے ان نے کہا جی وہ تو بیچارے کو چوٹ لگی یہ کمرے میں بیٹھا ہے بہن کیا پوچھا خیر تو ہے کیا ہوگی ان نے کہا جی اینک پہنے کا ہے تو سینیاں دو کے وجہ ایک نظر آنے نہیں دے پاؤں ریچارہ کہا گرا وہ گھٹنے میں چوٹ لگی بیٹھا میں نے کہا امداد الحق سے اینک بنوا ہو کہ پھر اسی طرح امداد ہوگی مفت کا مال تو ایسا ہوتا ہے شگرد بھی سمجدار ہوتے ہیں استاد کو مفت کا مال دیں تو یہ ریجکٹڈ ہوگا یا ڈیٹ گدر چکی ہوگی اس کو ریپر میں لپیٹ کے حضرت کے لئے سمجدار ہیں لوگ جی تو باہر حال یہ نے ایک چھوٹی سی قلقہ لیکن اللہ نے جو نظام چلا ہے عورت کھا رہی ہے پی رہی ہے کپڑے دھو رہی ہے کام کر رہی ہے خان کے ساتھ جا رہی ہے اندر نظام اپنا بن رہا ہے اس سارے کو چل رہا ہے اللہ کا نظام دیکھے نا کہ کیسے اسے نظام بنائے گئے تمہارے کسی کام میں رکا وڑتے ہیں تمہیں کوئی نظر رکھنے کی ضرورت ہیں سارا نظام آگے یکھلککم فی بتونیم مہاتکم خلقا من بعد خلق یعنی ایک دفعہ نہیں بنا دیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ایک رات ایک گھنٹے ایک منٹ میں بنا دیں وہ قادر ہیں لیکن اللہ فرماتی ہے میں نے خلقا پہلے نصفہ بنایا من بعد اس میں بعد خلق پھر مزغہ بنایا پھر ہم نے لہم بنایا پھر ہم نے عظم بنایا پھر ہم نے اصواد بنائے پھر ہم نے ادھوک بنائے پھر ہم نے روپوں کی فی ظلمات سلاس اور یہ اللہ کی فیکٹری دیکھیں خدا کی قدرت پر غور کریں تیری فیکٹویاں روشنی کے بغیر نہیں چل سکتی آج دیکھیں نا لاؤڈ شیڈنگ آگے کہتے ہیں نی کیا ملیں کیا چلائیں فیکٹری ہم کیا چلائیں بارہ گھنٹے بھیجری نہیں اچھا روشنی نو تو تم ایک سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتے یہ اللہ فرماتے ہیں میرا نظام دیکھو تم روشنی کے محتاج میں کسی چیز کا محتاج نہیں میں نے تجھے تین اندھیریوں میں پیدا کیا ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے یخلقکم فی بطول امہاتکم خلقم من بعد خلق فی ظلمات سلاس ایک تیرے ماں کے پیٹ کی اندھیرا ایک رحم کا اندھیرا ایک جو بچے کوئی اوپر ہم نے پردہ چڑھایا ہوا ہے اس کا اندھیرا وہ تین اندھیریوں میں بن رہا ہے کوئی لائٹ نہیں کوئی روشنی نہیں اس کی اندھیریوں میں جناب سارا انتظام ہو رہا ہے اچھا اب دیکھیں بچہ جناب وہ بھی آ گیا اب اس کو سانس بھی لینا ہے تو کہاں سے لیں اس کا اپنا تو ہے کچھ نہیں پیچھا اب ماں کے پیپڑوں سے وہ ہی سانس لے رہا ہے اچھا اس کو غیدہ کی بھی ضرورت ہے جو ماں کھا رہی ہے اسی کے ذریعے اس کو بھی اللہ غیدہ پہنچا رہے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہے کبھی بچہ پیدا بھی ہو جائے چھوٹا ہو بچے کو پیٹو میں درد ہو پہلے سمجدار دیڈی ڈاکٹر پوچھتی ہے ماں سے تم نے کھایا کیا تھا جو تم نے کھایا تھا اسی وجہ سے درد ہے اس بچارے کو تم احتیاط کیا کرو جو بچھوٹے بچے کی ماں حدود بلانے والی ہو تم اگر کوئی سخت چیز دھاؤ گی تو بچہ تو چیخے گا تو اللہ نے کہا ہے ہم نے سارا نظام تمہارا پیٹ کے اندر کر دیا ہے اور پھر آپ کو ایسے کھڑا کر دیا ماں کے بطن میں یوں بچہ کھڑا ہے اچھا اب جناب پیدا ہونے کا وقت آگیا ولادت کا وقت آگیا اللہ فرماتے اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلِ اب کونسا ڈاکٹر ہے کونسا پی ایچ ڈی ہے کونسا سکالر ہے کونسا پیر ہے کونسا مولوی ہے جو رہن میں جا کے بچے کو سبق دے یہ تو بہر والوں کو نہیں پڑھا تھا تو اندر والے کو کیا پڑھائیں گے اِنَّا حَدَيْنَا اُسَّبِيلِ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بچے کو رستہ دکھلایا کہ جناب اب بہر نکلنا ہے تو ذرا رستہ دیکھ لو ایسا نہ ہو کہ جناب پیدے ٹانگیں نکالیں اور سر بعد میں نکلیں اتنے میں تو تو مر جاؤگے نا انشاءاللہ دیکھو نہیں یہ ٹانگیں نکلیں نکلتے 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 سر نکلنے تک تو حضرت گئے ہے تو سیکنٹوں کا کھیلنا اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی گردم گھڑ جائے وہ تو کیا اللہ نے فرمائے نہیں اب جناب کلٹی کھاؤ اب تم یوں گھڑے تھے اب سر نیچے آئے ہیں اتنے کے اوپر جائے پہلے سر نکل جائے تم زندہ تو رہو رہے ہیں اتنے کے ایسا نکل آئیں گی چاہے دو منٹ بعد بھی آگیں تو کیا ہو جائے گی فرمائے یہ راستہ اس کو کس نے سکھایا ہے اچھا پیدا ہو گئے حضرت تشریف لے آئے اب جناب اللہ فرماتی ہے کہ دیکھو اب نہ حرکت کی طاقت ہے نہ ہلنے کی طاقت نہ چلنے کی طاقت نہ بولنے کی طاقت نہ اٹھنے کی طاقت اب جناب بوکھ رکے تو کیا کریں اللہ نے فرمائے ہم نے راستہ بتا لیا کہ بھئی تم رونا شروع کر دو ایک رونے سے سارے مسئلے حل ہو جائے بس تم رونا سیکھتے اور یاد رکھو جن کو رونا آتا ہے ان کے سارے مسئلے حل ہو جائے شقی وہی ہوتے ہیں جن کو رونا بھی نہیں آتا جن کے دلوں پر سیاہی کے زنگ لگ گئے ہیں ان کو رونا نہیں آتا اگر رونا آ جائے تو بس سمجھو پھر کام تو بن گیا پھر اللہ باگ رحمت فرماتے ہیں اسی لیے وہ ایک مزرگوں کا قصہ ہے تو تاریخ کا قصہ مزرگ بیمار تھے ایک بندہ کا حلوہ بیچ رہا تھا تو آپ نے بھی آواز سنی پوچھا کون نے کہا جی کوئی لڑکا ہے تھال اٹھا ہے حلوہ بھی نے کہا بلاو بھئی وہ آگئے نے کہا ابھی کتنے کا حلوہ ہے اس نے کہا مثل پانچ روپے اس نے کہا اچھا تھوڑا تھوڑا سب جو بیٹھے ہیں سب کو کھلاو اس نے سب کو کھلاو اس نے کہا اچھا ہوا جان چھوٹی ایک گاہک مل گیا بس سارے گلیاں پھرتا رہتا ہے ایک نے لے لیا جب سارے حلوہ چھوڑا کھا گیا اس نے کہا جی پیسے فقیر نے کہا حضرت پیسے ہوتے اللہ کا بندہ پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں اس نے کہا حضرت گزارے جی آئے کہ میں تو نوکر ہوں ملاویں ہوں میرے باپ کا حلوہ تھوڑا ہے میں تو بیجتا ہوں تو شام کو پانچ روپے لے جاؤں گا تو ایک روپیہ مجھے پکڑا دے گا اب جب سارے پیسے ہی نہیں ملیں گے تو چمنی کو دھیڑ دے گا انہیں کہا میرے پاس بھی تو نہیں ہے میں کیا کرو انہیں کہا میں مجھے حکم دیا سخی بھی بند رہے ہیں پیسہ ہے نہیں سخارت کر رہے ہیں انہیں کہا دل کرتا تھا مہمان بیٹھے ہیں کیا کرو اوہ بچے میں جنار رونا شروع کر رونا شروع کیا اتنی دیر میں اللہ نے ایک بندہ بھیجا اس نے آگے حضرت کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک تورہ رکھا جس میں ہزاروں اشرفیوں سونے کی آپ نے فرمایا تمہارے پانچ روپے بنتے ہیں یہ پانچ شرفیاں لے جاؤ حضرت یہ تو پانچ ہتار بنیوں سب لے جاؤ بس تو اس پہ بزرگ نے کہا کہ تانہ گریت کون تک حلوہ فروش ابر رحمت کہتر آئیت اندر بجوش جب تک وہ بچہ رویا نہیں اللہ کی رحمت جوش نہیں آیا جب وہ رو بنا تو رحمت بھی جوش میں آگئے اسی لئے یاد رکھو جو تحجد میں اسحار میں اور شبے دار ہو کر تحجد میں مسلح پہ بیٹھ کے سر سجدے میں ڈال کے اللہ کے آگے روتے ہیں بس سارے کام حل ہو جاتے ہیں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے کسی مولوی کی ضرورت نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہے نہ تاوید کی ضرورت ہے نہ چلے کی ضرورت ہے نہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے بس یہ رونا سیکھ لونا سارے مثل حل لیکن رونا ایسی چیز ہے یہ آتا اس وقت ہے جب دل کے اندر اللہ نرمی پیدا کھڑے اگر دل کے اندر سلابت ہو تو پھر رونا نہیں دل کے اندر شکاوت ہو تو پھر رونا نہیں دل کے اندر گناہوں کا زنگ لگ جائے تو پھر رونا نہیں آپ دیکھو نا یہ مثال اس کی سمجھو کہ یہ ایک بزبوز ہے پانی کا اس میں زنگ لگ جائے تو پانی کہاں سے بہے وہ تو زنگ لگ گیا بند کر دیا اسے موہی بند ہو گئے اچھا اوہ یاد یہ ٹوٹی کھوڑا پانی نہیں دل کے اندر کوئی چیت فنسی ہوئی ہے یہی وہ بلا فنسی ہوئی ہے کہیں شرک فنسا ہوا ہے کہیں بیدت فنسی ہوئی ہے کہیں گناہ فنسے ہوئے ہیں کہیں جناب حرام فنسا ہوا ہے تو کیسے رونا ہے وہ پائی بھی بند ہے وہ ٹیو بھی بند ہے آنسو بھانے والی اللہ اکبر اس لیے فرما دے ہم نے تمہیں تین اندھیریوں میں پیدا کیا ہے زالکم اللہ ربکم یہ رب ہے تمہارا بنانے والا زمین آسمان چاند سورج انسان لَهُ الْمُلْك اسی کے لیے کائنات لَا اِلَهَا لَا اِلَهَا یہ کلمہ یاد کر کے پڑھا کرو مسلمانوں کیا وضیفہ سے دیئے پوچھتے ہو سب سے بڑا وضیفہ کلمہ اس کی چوٹ لگے ضرب لگے تو پھر بگڑے ہوئے دل بھی ٹھیک ہو جاتے اسی لیے یاد رکھیں جتنی دنیا میں اولیاء اللہ گدرے ہیں سب نے کہا کہ جو کچھ ملا ہمیں اسی کلمہ سے بھی آئے ایسے تو نہیں کہ حدود نے فرمائے افضل ذکر لَا اِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهُ تو بس یہ ہیں فقیر کی باتوں کو پلے میں باندھ رہے بس یہ سب سے بڑے تیرے وظیفے ہیں سب سے بڑے مشکلات کے حد دور کا تحجت کے وقت پڑھو اسی نیت سے کہ یا اللہ یہ مشکل آگئی ہے تیرے بغیر کوئی حل نہیں کر سکتا اور پھر اللہ کے آگے رونا شروع کر دو جس دن رونا آ جائے سمجھیں آج میرا کام ہو گیا اور جب تک رونا نہ آئے سمجھیں ابھی تک بزنگ لگا ہوا ہے ابھی گند نکل آنے یہ صاف نہیں اچھا اس کو نکالنے کا بھی طریقہ ہے وہ کیا طریقہ ہے استغفاد اس کا کیا طریقہ ہے دروی شریف کی کسرت اس کا کیا طریقہ ہے کہ قبرستان میں جاؤ قبروں پہ جا کے زیارت کرو اس کا کیا طریقہ ہے یتیموں کے ساتھ شفقت کرو یتیم تلاش کرو ان کا کھانا کپڑا کرباس کا انددام کرو تمہاری طاقت ہے دو یتیموں کو پالنے کی دوئی ہے باق بڑے بڑے یتیم خانے ہیں ان کو ابھی دو یتیموں کا سال کا خرچہ مجھ سے لے لیں تو میں دس کی طاقت دس کر دو ایک کی طاقت ایک کا دو ضروری ہے کہ تم لاکھر ریپے حرائط کرو تمہارے پاس ایک لیان ہے وہی کرو تمہارے پاس ایک گروش ہے وہی کرو تو اس لیے فرماتی ہیں ذالکم اللہ ربکم لہو الملک اللہ نے فرمایا کوئی بابود برحق نہیں مگر وہ تم کے در جا رہے ہو کبھی کمروں پہ سجدے کر رہے ہو کبھی درختوں پہ سجدے کر رہے ہو کبھی چاند سورج کہاں بھاگ رہے ہو خدا کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو دعا کرو اللہ ہمیں توحید پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے توحید پہ زندہ رہیں اور موت کے وقت زبان پہ جاری ہو لا ارہا اللہ محمد الرسول اللہ بس یہ دعا کیا کریں کچھ نہیں چاہیئے تم لوگوں سے نہ ہدیہ نہ پیسہ نہ کوئی مجز اوہ اس کے خزانے غیب میں کمی ہے کہ اس کے خزانے کو چھوڑ کے بندہ بندوں سے مانگتا پھرے یہ تو اللہ نے نظام بنایا ہے میں تیرا محتاج تو میرا محتاج اس کا محتاج ورنہ دینے والا تو وہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تحجت پڑھائی جاتی ہے لیکن اذان بھی ہوتی اللہ کے بندے وہ تو سالہ نہ ایک طریقہ چلا رہا ہے کہ سب سے آخری حصے میں پڑھائی جائے وہ ایک وقت ہے نہ بھی ہو اذان تو یہ تھوڑا ہے کہ تحجت پڑھنا منع ہے اور یہ تحجت اس لیے وہ جلدی پڑھا دیتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے ساری کرنی ہے گھر کو لوٹنا ہے گھر جانا ہے کھانا کھانا ہے گاڑیاں جام ہیں اگر وہ بھی اذان کے بعد پڑھانا شروع کریں پھر مسجد میں میٹھے نہ ہونا اب یہ عجیب اعتراض ہے کہ اذان کے بعد پہلے ہو بعد میں ہو کیا فرق پڑھتا ہے اچھا میں نے اذان سنی نہیں میں اپنے گھر میں تحجت پڑھوں گا کیا ہوگیا میری بیگم ہیں ایک دینی مدارس میں مدرسے میں پڑھاتی ہیں نہ وہ تنخواہ لیتی ہیں لیکن میرے والد اور بھائی نہیں چاہتے کہ وہ پڑھائے بہرحال میرا بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے والدین کو اس کے دین پڑھانے پہ اعتراض کیا ہے یہ وجہ بھی تو بت لکھتے نا آپ ان کو کیا اعتراض آخر کوئی دنیا میں والدین ایسے بدعقل تو نہیں ہو سکتے کہ اتنی صالحہ نیک بہو اللہ نے دی ہے جو دین پڑھا رہی ہے کہتے ہیں نہ پڑھائے کیوں کوئی وجہ ہوگی وہ وجہ تم لکھو تو بتائے اگر کوئی وجہ نہیں ہے دین کے کام سے مت روکو اپنی بیوی کو میری والدہ فوت ہو گئی ہے اب ان کے لئے میں عمرہ کروں عمرہ کرو حج کرو تواف کرو نفل پڑو خیرات کرو صدقات کرو مسجنے بناو مدرسے بناو مدرسوں کو یتیم خانوں کی مدد کرو اس لیت سے کہ اللہ یہ سوا میری والدہ کو ملے بلکل کریں اللہ توفیق دے یہی تو ہے خدمت ماں باپ تو مر گیا اچھا انہیں جن پیچار انہیں تو غریبی میں زندگی کو داری جب آپ کے پاس دو روپے بھی نہیں ہوتے تھے اب آپ بن گئے جناس سیٹ صاحب تو آپ کو شرم کرو ماں باپ کے لئے کچھ کام کرو ماں باپ کے نام پہ مسجد بنا دو مدرسہ بنا دو قیامت تک چلتا رہے صدقہ جاریہ ہو اور روزانہ وہاں ہزاروں بچے قرآن پڑھیں اور تیرے ماں باپ کو سواب ملے اچھا تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمام بنا دو غسل خانہ بنا دو استنجا خانہ بنا دو مسجد میں جا کے ایک کالین بچھا دو ایک مسلح بچھا دو دس بچوں کو قرآن یہ پارے لے کے دے دو جو تمہاری طاقت ہے اور نیت دیئے کرو کہ یا اللہ اس کا سواب میری والدہ کو عطا فرما میرے والد کو عطا فرما ایک آدمی نے عمرہ کیا اس کے بعد اس نے غور کیا کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو برائر اس کو پتہ نہیں لگا اب وہ کہتا ہے کہ میں دم بگلہ دیش میں دے دوں دم پڑی نہیں تو بگلہ دیش میں کیوں دے دو جب غلطی ہی نہیں کی دم تو پڑی نہیں ویسے خیرات کر دو بگلہ دیش میں غریب لوگ ہیں ان کو دے دو غربت ہے پریشانی ہے آج کال مسلمان ملک تو اللہ معافہ بھائیں یعنی اللہ دعا کیا کرو اللہ اپنے عذاب سے بچائے جو ملک چاول پیدا کرتا ہے وہاں چاول نہیں ملتا جو دنیا کو چاول بھیجتا ہے اچھا جو ملک جو ہے گندم پیدا کرتا ہے گندم نہیں ملتی اچھا چلو جی یہ تو فصل اس لیے نہیں ہوا جی وقت میں بارش نہیں آئی اچھا جی یہ فصل اس لیے نہیں ہوا کہ ہمیں پاڑی نہیں ملا او جی دریاں روک دیا او یا جو مشلی تھی مشلی نہیں ملتی دریاں میں اس کو کیسے روک دیا تو ملوم ہوا کہ وہ مالک نراز ہے یہ تو سارے بہانے ہیں یہ تو سارے بہانے ہیں اگر اللہ ہمیں فصل دینے پہ آئے لاکھ دنیا دریاں روکے وہ حسمان سے بارش بھی تو بھیج سکتے ہیں لیکن نہیں وجہ یہ ہے کہ رب نراز ہے ہر حال میں یہی کوشش کرو تم ایک محلے کو منا سکتے ہو ایک گھر میں چار آدمیوں کو منا سکتے ہو کہ توبہ کریں اللہ کے درباتے پہ گر جائیں اللہ کے آگے معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگیں کہ اللہ اپنے عذاب جو ہیں وہ رفع فرما آج دیکھو نا ایک طرف غریب ہے ایک آٹے کے لیے لین لگا کے کھڑا ہے روٹی کے لیے لین لگا کے کھڑا ہے روٹی کے لیے اپنے بچے اور بچیاں بیچ رہا ہے اشتہار لے کے کھڑا ہے میرا بچہ کوئی خریدے کا گردہ میرا کوئی خریدے کا میرا کوئی جگر خریدے کا میرا کوئی خون خریدے کا اشتہار لے کے غریب کھڑا ہے دوسری طرف جو امیر ہیں ان کے کتے مکھن کھا رہے ہیں ان کے کتے پجیروں میں آتے ہیں لینڈ کریزر میں بیٹھتے ہیں شمپوں سے نہائے جاتے ہیں اور خود صاحب جو ہیں جناب وہ جام پہ جام لٹکا رہے ہیں اِنَّا رِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِل اور پھر آگے تقریریں کرتے ہیں ہمیں عوام کا بڑا غم کھا رہا ہے تم نے دو لاکھ کا تو سوٹ پہنا ہوا عوام کا مٹی غم کھا رہا ہے کوئی شرم کرو اسے بات کا غم کھا رہا ہے اس لئے بس دعا کرو کہ رب راضی ہو جائے اور کوئی حل نہیں کوئی نہ لڑائی سے نہ جنگ سے نہ فساد ایک حل ہے کہ رب راضی ہو جائے اللہم صلح علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وضارک وسلم یا حیو یا قیوم یا ذل جلال ابن اکرام اللہم جعل لنا ولی المسلمین من کل ہم من فرجا ومن کل ذیک مخرجا ومن کل بلائن آفیا اللہم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرتا ولا حم ان اللہ فرجتا ولا عیباً إلا سترتا ولا کرباً إلا نفستا ولا ضالاً إلا هدیتا ولا فساداً إلا اصلحتا ولا مریناً إلا شافیتا ولا عدوان ظالماً إلا احلقتا ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخر إلا قضیتا یا اللہ ہمیں ماغنا بھی نہیں آتا ماغنا آتا فرما دے یا اللہ ہمارے دل سیاہ ہو جائے یا اللہ ہمارے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے یا اللہ ہمارے موتا پہ رحم فرما دے یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کے یا اللہ آج جو زمین میں قبر میں تنہائی میں پڑے ہیں تیری رحمت کے سوا بشاہ یا اللہ ان کی تنہائیوں پہ رحم فرما یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں یا اللہ کشمیر میں ہیں عراق میں ہیں فلسطین میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں آرسان میں ہیں یا اللہ پاکستان میں ہیں یا اللہ گجرات میں ہیں ہندوستان میں ہیں حیدر آباد میں ہیں یا اللہ مسلمان جہاں ہیں ان کی جانمال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا اللہ تیرے نام لیواؤں پر بڑا مشکل وقت آ گیا ہے تو جانتا ہے مافی اطا فرما مافی اطا فرما اللہم لا تعذبنا بزنوبنا اللہم لا تحلقنا بزنوبنا اللہم لا تمنعنا بزنوبنا فضلک یا ارحم الراہمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی و صاحبہی اجمعین خیر 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 خیر